بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی زندگی میں کبھی ایسا موڑ آ جاتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ اس کے دل سے نکلنے والی التجائیں در قبولیت تک نہیں پہنچ رہی اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے انسان اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کرتا ہے کہ میرا رب کے ساتھ کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس وقت انسان چاہتا ہے کسی ایسی ہستی سے دعا کرواؤں جن کی دعا رد نہ ہو جن کی دعا سے پہلے قبولیت کا دروازہ کھل جائے جن کے ہاتھ پھیلنے سے پہلے قبولیت کی بشارت آ جائے آئیں اگر ان موجودہ حالات میں آپ لوگ دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہوں اور حالات کا جبر ٹوٹنے پہ نہ آئے تو امام الانبیاء سید العالمین خاتم النبیین رحمت اللی العالمین کی بارگاہ میں کسرت سے درواز شریف پڑھیں درواز شریف ان وظائف میں سے ہے جو حضور کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں جو محبت سے کسرت سے حضور کی بارگاہ میں درواز شریف پڑھتا ہے میرے آقا کریم کی توجہ اس کے شاملے حال ہوتی ہے اور حضور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں اور محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہیں محبت سے اس کی طرف نگاہ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام آج جمعت المبارک کا دن ہے مسند شافعی میں حدیث پاک ہے اِذَا کَانَ يُومُ الْجُمْوَاتِ وَلَيْلَةُ الْجُمْوَاتِ فَأَكْسِرُ السَّلَاةَ عَلَيَّ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب جمعت المبارک کا دن ہو تم کسرت سے میرے اوپر درود پڑھو مسند امام احمد میں حبودعو شریف میں اور صحیب نے حبان میں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں کا سردار جمعت المبارک کا دن ہے تو کسرت سے میرے اوپر اس دن درود پڑھا کرو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور بعض حدیثوں میں ہے کہ جو محبت سے درود پڑھتے ہیں حضور ان کا درود خود سنتے ہیں بہکی میں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو جمعت المبارک کے دن کسرت سے درود پڑھے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا تھا اپنی مملکت میں کہ جمعت المبارک کے دن علم کی اشارت کی جائے لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی جائے اور اس کے ساتھ جمعت المبارک کے دن کسرت سے حضور پر درود شریف پڑھا جائے یو تو اہل ایمان پورا ہفتہ ہی درود شریف پڑھتے ہیں اپنے وظائف معمولات میں لیکن جمعت المبارک کے دن بالخصوص کسرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اور آج تو آپ کو رمضان شریف کا جمعہ حاصل ہے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا خوب 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 درود شریف حضور کی بارگاہ میں پیش کریں درود شریف پڑھنے سے کیا ملتا ہے بہت بڑا خزانہ کہ درود پڑھنے سے حضور کے ساتھ تعلق نصیب ہوتا ہے دوسرا فائدہ نسبت محمدی نصیب ہوتی ہے تیسرا فائدہ درود شریف پڑھنے سے خوش نصیبوں کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے وہ کتنے مقدر والا ہے جس کی آنکھیں حسن محمدی جمال پیغمبر کو دیکھیں درود شریف اگر زوک و شوک سے پڑھا جائے تو حضور کی زیارت کا باعث بن جاتا ہے اور چوتھا فائدہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دل سخت ہے دل گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں دل توبہ کی طرف نہیں آتا آپ قصر سے درود شریف پڑھیں درود شریف آپ کے لئے توبہ بن جائے گا جب آپ قصر سے درود شریف پڑھیں گے بگڑا ہوا دل سمر جائے گا درود شریف کا نور جب دل میں آئے گا تو گناہوں کی محبت نکل جائے گی دل میں نیکیوں کی محبت آ جائے گی درود شریف کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں توبہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ترمزی شریف میں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے جس شخص نے زندگی میں توبہ ہی نہیں کی وہ حضور کے قریب ہوگا یا جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ حضور کے قریب ہوگا یا جس کی زندگی گناہوں میں گزری وہ حضور کے قریب ہوگا نہیں اس حدیث کے اندر یہ سارے مضمون موجود ہیں کہ تم درود پڑھو درود توبہ کا باعث بنے گا درود سے بگڑا ہوگا دل سمر جائے گا درود سے نیکیوں کی توفیق ملے گی درود شریف قرب محمدی کے سارے زینے تیہ کروا دے گا آپ درود پڑھیں درود سوار دے گا وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھتا جا رہا ہوں میں سمرتا جا رہا ہوں قیامت کے دن یہ جو حضور کے قرب کی بشارت ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ درود شریف آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ قیامت کے دن حضور کا قرب مل جائے گا درود شریف کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ زندگی کے گناہ معافتے ہیں دائیں کاندے پہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور بائیں کاندے پہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں جب ہم نیکی کرتے ہیں دائیں کاندے کا فرشتہ لکھتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں بائیں کاندے کا فرشتہ لکھتے ہیں جب ہم نیکی کرتے ہیں بائیں کاندے کا فرشتہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے دائیں کاندے کا مصروف ہوتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں دائیں کاندے کا فرشتہ فارغ ہوتا ہے بائیں کاندے کا فرشتہ مصروف ہوتا ہے لیکن دروشری وہ عمل ہے کہ جب کوئی دروشری پڑھتا ہے دونوں کاندوں کے فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں دائیں کاندے کا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور بائیں کاندے کا فرشتہ پچھلے لکھیوے گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے جتنی دیر آپ درود پڑھتے رہیں گے بائیں کاندے کا فرشتہ پچھلے لکھیوے گناہ مٹاتا رہے گا تو دروشریف گناہ بخشوانے کا آسان وظیفہ ہے دروشریف کی برقات میں سے ایک برکت المستطرف کے آخری باب میں جو احادیث فضائل درود میں بیان کی گئی ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ دروشری پڑھتا ہے تو موت سے پہلے پہلے وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتا ہے اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے اس میں شدت کی دھوپ ہے اس میں پیاس ہے اور اس میں بہت مشکل مرحلہ حساب کتاب ہے پھر پل سرات ہے قیامت کا دن بڑا ہولناک بڑا سخت لیکن وہ کتنا خوشنصیب شخص ہے جس کے تمام معاملات کی ذمہ داری حضور لے لیں حضور اس کے والی بن جائیں وہ کتنا خوشنصیب ہے جو آدمی کسرس سے درود شریف پڑھتا ہے حضور اس کے تمام معاملات کے والی بن جاتے ہیں شاہ رہ بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نے المواہب اللہ دنیا میں فضائل درود میں اس بات کو بیان کی ہے قیامت کے دن میزان پر ایک گناہگار مسلمان کے عامال تو رہے ہوں گے نیکیاں گھٹ گئیں گناہ بڑ گئیں وہ پریشان ہوگا کہ اب میرے لیے دوزق کا فیصلہ ہونے والا ہے میری نیکیاں گھٹ گئیں ہیں اور گناہ بڑ گئیں ہیں اس وقت حضور میزان پر تشریف لائیں گے اور آپ اپنے پاس سے نیکیوں کے پلڑے میں ایک کاغذ رکھ دیں گے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا وہ گناہگار حضور کے قدموں میں گرے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا کہ اس کاغذ کے رکھتے ہی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ اس پہ وہ درود لکھا ہوا تھا جو تو دنیا میں میرے اوپر بھیجتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ لکھا وآصحابکا یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد النبی للعمی وآلہ آلہ وآصحابہ مبارک وآلہ تو درود شریف قیامت کی ہولناکیوں میں مونس ہے غم خار ہے ایسا ساتھی ہے جو دکھ بانٹ دے گا ایک حدیث پاک میں ہے جسے جناب محدث عظیم محدث ترمزی حکیم ترمزی ایک ہیں محدث ترمزی ایک حکیم ترمزی ہیں انہوں نے نوادرالعصول میں یہ روایت نکل کی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میرے آقا کریم نے چہرہ انور صحابہ کی طرف کیا اور فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا ہے میرا ایک امتی پلسرات پہ چڑے گا اس کے قدم لغزش کھانے لگے ڈگ مگانے لگے قریب تھا کہ وہ دوزخ میں گرے لیکن دنیا میں وہ میرے اوپر درود پڑھنے والا تھا تو درود نے آ کر اس کو سنبھالا دی ہے اس کو اٹھا لیا ہے درود کے نور نے آ کر اس شخص کو دوزخ میں نہیں گرنے دیا پلسرات سے اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا ہے وَالْحَبِيبُ اللَّذِي تُرْجَا شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلِ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي مَعُلَىٰ يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَادَا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّ حَمِي درواز شریف جس طرح اخربی فوائد عطا کرتا ہے اسی طرح درواز شریف سے دنیاوی برکتیں بھی اصل ہوتی ہیں حضرت شیخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ فالج کے مریض ہیں اور حکیم و طبیبوں نے لا علاج کر دیا انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھا درواز شریف لکھا اسی رات خواب میں حضور کی زیارت دوئی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں عطا فرمائی حضرت شیخ شرف الدین فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھائی کہ چادر میرے جسم سے پہلے لگی ہے یا بیماری پہلے دور ہو گئی اور پھر انہوں نے حضور کو قصیدہ سنایا میرے آقا نے خوشی سے وہ سماد فرمایا اس قصیدے کا نام تو تھا القصیدہ المحمدیہ لیکن اس کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف کیونکہ اس کے سنانے سے آپ کو چادر ملی تھی تو حضور پر دروشری پڑھنا یہ بیماریوں سے اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا وظیفہ ہے دنیاوی اور اخروی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبارات سے دروشریف بڑے فضائل کا حامل ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری زندگی دروشریف کے فضائل بیان کرتے رہیں زندگی ختم ہو جائے گی دروشریف کے فضائل کا بیان نہیں ختم ہوگا کیوں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں آئیں اللہ کی محبوب کا ذکر کریں دروشریف کے آداب کیا ہیں کس طرح ہم دروشریف کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں ایک تو پہلا آدب کہ دروشریف محبت سے پڑھا جائیں دوسرا آدب یہ جو میں محبت کی بات کر رہا ہوں یا دروشریف کے آداب کی بات کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ دروشریف حضور نے وصول کرنا ہے یعنی حضور کی بارگاہ میں دروشریف پہنچایا جاتا ہے تو جب حضور نگاہ فرمائے تو حضور خوش ہوں کہ دروشریف بھیجنے والے نے محبت سے دروش بھیجائے یہ بات پیش نظر رہے کہ آپ کا دروشریف پہنچایا جاتا ہے یا حضور سمات فرماتے ہیں حضور ملاحظہ فرماتے ہیں تو اتنی محبت سے پڑھا جائے کہ حضور کا قلب اقتصر خوش ہو دروشریف یہ ہے کہ دروشریف محبت سے پڑھا جائے اور دوسرا عدب تعظیم سے پڑھا جائے یعنی حضور کی عظمت سامنے ہو بعض دوست پوچھتے ہیں کہ ہمارے دروشریف پڑھنے سے کیا حضور کے درجے بڑھ جاتے ہیں اور حضور کو فائدہ ہوتا ہے علی وریز کے اندر حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے درود پڑھنے سے حضور کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حضور کے مقام سے واقف نہیں وہ نہیں جانتا کہ حضور کی شان کیا ہے وہ حضور کی عزتوں سے آپ کے مرتبے سے واقف نہیں ہم جو درود پڑھتے ہیں اس سے ہمیں خود فائدہ ہوتا ہے ایک تو حضور کی توجہ اصل ہوتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں رحمتیں ملتی ہیں درود پڑھنے سے ہمیں خود فائدہ ہوتا ہے جہاں تک حضور کی ذات پاک کا تعلق ہے ان پر تو اللہ درود بیج رہے ہیں فرشتے درود بیج رہے ہیں حضور کی شانیں حضور کی عظمتیں ہماری عقل سے ورہ ہیں عرفہ اور عالی ہیں اس لئے یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ کے درود شریف پڑھیں تو درود پڑھتے ہوئے آپ کو حلاوت ایک چاشنی ملے گی محبت رسول اور تازیم رسول حضور کی عظمت سامنے ہو کس عظیم المرتبت ہستی پہ میں درود بھیج رہا ہوں یہ دونوں چیزیں سامنے ہوں گی تو پھر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کو ایمان کی تازگی ملے گی دل کو سکون ملے گا میں بارے دگر عرض کروں گا ماہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کو ضائع نہ کریں بلکہ ان میں کسرت سے درود شریف پڑھ کے بالخصوص جمعت المبارک کے دن زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ جمعت المبارک کے دن کسرت سے درود شریف پڑھ کے اپنے نام آیا مال کو نیکیوں سے بھریں اپنے دل کو درود شریف کے نور سے معمول کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ سانسیں پڑھیں درود ان پر دھڑکن سلام حاصل مجھے وہ لذتِ عشقِ رسول ہو آمین